اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام اسمہری نے اور میں گورنمنٹ اکسر موڈسکل کی ٹیچر آپ کو ہون لین کلاس میں مرحبہ کہتی ہوں آج ہم جماعت چہاروں کے اسلامیت کی سبق باب نمبر دو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق نمبر ایک بابرکت بچہ کی بلند خانی کریں گے سبق نمبر پندرہ یہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے وجود سے ایسی روشن نکلی جس نے دور دراز کے علاقے بسرہ کو بھی روشن کر دیا بسرہ کے محل بھی اس کی ماں کو نظر آئے اس خواب کے کچھ دن بعد ہی یہ بچہ پیدا ہوا اس واقعے سے سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ بہت بابرکت والا ہوگا ربیل اول کے مہینے میں سموار کی صبح پیدا ہونے والے اس بچے کی پیدائی سے پہلے ہی اس کے والد فوت ہو چکے تھے اس کی والدہ نے بچے کے دادا کو پیغام بھیجا کے آ کر اپنا پوتا دیکھ لیں انہوں نے آ کر بچے کو اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے خانے کعبہ میں لے آئے پھر اس بچے کا خوبصورت نام رکھا عرب میں یہ دریواج تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں اور گاؤں کے ساتھ سترے ماحول میں رہ کر بچے زیادہ سہت مند ہو سکیں اس بچوں کے بھئی گاؤں کی ایک عورت نے اپنے پاس رکھا اور دو سال تک دودھ پلائیا اس بچے کا ان کے گھر آنا ہی تھا کہ اس عورت کے رزق میں برکت ہو گئی وجہ سے اس بچے کی وجہ سے انہوں نے مزید دو سال اسے اپنے پاس رکھا جب اس بچے کی عمر چار سال ہوئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہوا نیو کہ یہ بچہ اپنے دوستے کے ساتھ خیر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اسے زمین پر لٹایا سینے کو کاٹ کر اس میں سے دل نکالا اور دل کا کچھ حصہ کاٹ کر پھینک دیا پھر دل کو آبے زمزم سے دھو کر باپا سینے میں رکھا اور سینہ سی دیا اس واقعے سے وہ عورت ڈر گئی اور اسے واپس مکہ چھوڑ آئی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی والدہ بھی پوت ہو گئے یہ بچہ اپنے دادہ کے پاس رہنے لگا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بچے کے عمر آٹھ سال دو ماہ دس دن سے کچھ اوپر تھی کہ اس کے دادہ بھی رخصت ہو گئے پھر چچے نے اس کی پرورش کی اور ہر مشکل وقت میں اپنے یتیم بھتیجے کا ساتھ دیا اس بچے نے بھی والدین نہ ہونے کے باوجود بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزاری وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا اللہ نے اس نوجوان کے بہت اچھی صورت اور صیرہ سے نواہ دا جب نوجوان بیس سال کا ہوا تو دو قبروں کا درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں اس نے بھی شرکت کی اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے اس جنگ کے بعد قریش کے پانچ قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی شخص پر ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ پانچوں قبیلیں مل کر مظلوم کی حمایت کریں گے تمام قبیلوں کے سرداروں نے اس بات کا حلف لیا اور یہ معاہدہ حلف فضل کے نام سے مشہور ہوا یہ نوجوان بھی اس معاہدے میں شرک تھا اس نوجوان نے اپنی عملی زندگی کا آگاز تجارت کے پیشے سکیا آہستہ آہستہ اس نوجوان کی امانت اور دیانت دارے کے قصے دور دور تک پھیل گئے عرب کی ایک مالدار خاتون نے جب اس نوجوان کے بارے میں سنا تو تجارت کے لئے اپنا مال اس نوجوان کو پیش کیا نوجوان نے وہ مال قبول کیا اور اس عورت کے غلام کو ساتھ لے کر تجارت کے لئے ملک شام چل گیا اور بہت زیادہ منافع لے کر واپس آیا اس خاتون نے جب غلام سے اس نوجوان کی امانت اور دیانت کے مطالق سنا تو اس سے شادی کا پیغام بھیجا اس نوجوان نے اپنے چچے کے مشورہ کر کے یہ پیغام قبول کر لیا چچے کے مشورہ کر کے قبول کر لیا اور یوں پچیس سال کے عمر میں اس نوجوان کے شادی اس نیک عورت سے ہو گئی جب اس نوجوان کے عمر 35 سال ہوئی تو مکہ کے سرداروں کے درمیان ایک عجیب جھگڑا شروع ہوا جس کا فیصلہ اس نوجوان نے کیا ہوا یوں کہ بیت اللہ کے دوبارہ تامی کے میں حصہ لیا جب حجر اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبل کے سردار نے کہا کہ پتھر کو اس کی جگہ پر رکھوں گا اس بات پر جھگڑا شروع ہوا اور بات مرنے مارنے تک پہنچ گئی پھر ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ پتھر کو بات اللہ کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کیا جائے گا اس فیصلے کے بعد سب سے پہلے نوجوان داخل ہوا جس کی سچائی کی قصے سارے عرب میں مشہور تھے اس دیکھ کر لوگوں نے فورا کہا کہ ہمیں اس نوجوان کے فیصلہ قبول ہے اس نوجوان نے ہر ایک چادر منگوا کر حجر سوط کو اس پر رکھا اور تمام سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے کنارے پکڑ کر اسے اوپر اٹھائیں جب وہ چادر حجر سوط کے مقام تک پہنچ گئے تو اس نوجوان نے خود حجر سوط کے اس کے جگہ پر رکھ دیا اور ایک بڑے جھگڑے کو انصاف کے ساتھ ختم کر دیا یہ نوجوان ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کو اللہ تعالی نے اتنی زیادہ قوبیوں سے نوادہ تھا جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکات